اگر یہ باتیں آپ کو کبھی دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں تو آپ اپنی منزل یہ باتیں بناتے لیکن آپ کبھی ان باتوں پر عمل نہیں کرتے سوچتے نہیں نہ خواہش کرتے نہ اس کی کوشش کرتے ایک عام جو مرید ہوتا ہے مرشد کو اُس کا کچھ نہیں پتا وہ مرشد کو پکارے گا تو مرشد کو خبر ہوگی پھر مرشد مدد کرے گا یا پھر مرشد کو خود خیال آئے کہ دیکھو اخلاق کیا کر رہا ہے تو پھر اُس کا حُلیہ سامنے آ جائے گا لیکن منظورِ نظر کس کو کہتے ہیں؟ منظورِ نظر اُس کو کہتے ہیں کہ جس کے حُلیے کو مرشدِ کامل اپنی آنکھوں میں بسا لیتا ہے مرشدِ کامل کی آنکھوں میں ہر وقت اپنے اُس مریدِ خاص کا حُلیہ رہتا ہے بھلے مرشد اُس کا سوچے یا نہ سوچے تو اب اِس کا فائدہ کیا ہوا؟ کہ مرشد کی آنکھوں میں آپ کا حُلیہ ہے تو چوبیس گھنٹے مرشد کی نظروں کا فیض ہو رہا ہے اچھا پھر جب مرشدِ کامل جو ہوتا ہے وہ کسی کو منظورِ نظر بناتا ہے تو اُس بندے کے حُلیے کو اپنی آنکھوں میں بسا لیتا ہے اور اپنا تصور مرید کی آنکھوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ یہاں سے مرشد اُس کے حُلیے کو دیکھے تب بھی اُس کو فائدہ اور وہ بندہ مرشد کو دیکھے تب بھی اُس ہی کو فائدہ اچھا جو منظورِ نظر ہوتا ہے مرشد چوبیس گھنٹے اُس کو دیکھتا ہے صبح سے شام اُس کی نظروں میں ہیں اُس کو اگر کوئی پریشانی کوئی مسئبت آگئی اُس کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اُس کا حُلیہ مرشد کی آنکھوں میں ہے مرشد فوراں دیکھ لیتا ہے یہ ہوتا ہے منظورِ نظر، یہ ہوتا ہے جس کو دراصل بنیادی طور پر اِس کو کہتے ہیں کے نظریہِ نظر البشر اِس نظریہ سے فائض لینے والوں کی بنیاد یہاں سے ہوتی ہے کے حُلیہ مرشد کے آنکھوں میں آ جائے پھر اُس سے بڑا مرتبہ ہوتا ہے فنافض شیخ کا، فنافض شیخ کون ہوتا ہے؟ فنافض شیخ وہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مرشد اُس بندے کے نفس کو پاک کرتا ہے یہ کام ایک دو منٹ میں نہیں ہوتا، ایک دو دن میں، ایک دو مہینے، ایک دو سال میں نہیں ہوتا اِس کے باوجود بھی کہ اگر کوئی مرشد ایک لمحے میں نفس پاک کرنے کی طاقت رکھتا ہو تب بھی ایک لمحے میں وہ پاک نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ اِس لیے کہ آپ کو نفس جو ہے، آپ کا جو نفس ہے اُس میں قوتِ برداشت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کھڑے کھڑے اُنہوں نے ساری ساری راتیں عبادت کی، اتنی نمازیں پڑھیں، اتنا مجاہدہ کیا، اتنی ریاضت کی یہ مجاہدے، یہ ریاضتیں قربِ الٰہی کے لئے نہیں ہوتی ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے اندر باطن کے ظرف کو بڑھانے کے لئے ہوتی ہیں اچھا ایک ظرف تو اس طرح بڑھتا ہے، دوسرا ظرف یہ کہ اگر کوئی آپ کے اوپر مسئبت آگئی اور آپ ثابت خدم رہے کہ بھئی سرکار دیکھیں گے اُس سے بھی آپ کا مسئبت آنے کی وجہ سے بھی ظرف بڑھتا ہے اب فرض کیا کہ یہ حسیب ذاکرِ قلبی ہے، سرکار کا ماننے والا ہے اِس نے کسی سے پانسو پونڈ ادھار لیے، اب اِس کے پاس ہینی دینے کو واپس، وہ بندہ آکے روز اِس کو ضلیل کرتا ہے جب بھی وہ اِس کو ضلیل کر کے جائے گا اور یہ خاموشی سے سن لے گا تو اِس کے باطن کا ظرف بڑھنا شروع ہو جائے گا اِس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ بلا اور مسئبت کو لگایا ہے تاکہ مستقل بلا اور مسئبت میں تمہیں لگائے، تاکہ تمہارا ظرف بڑھتا رہے اور تم حل میں مزید کہتے رہو تو نفس کو پاک کر کے مرشدِ کامل اُس کے قلب کو پاک کرتا ہے پھر قلب کو پاک کرنے کے بعد، نفس کو پاک کرنے کے بعد اپنے سینے کی کوئی مخلوق اُس مرید کے سینے میں رکھ دیتا ہے تین سال کے لئے وہ جو لطائف سینے کے ہوتے ہیں پانچوں وہ مرشد کے اُس مخلوق کے صحبت میں تین سال رہتے ہیں تمہارے سینے میں مرشد کا مخلوق آئی ہوئی ہے تو وہ تو مرشد کے رنگ میں رنگ جائیں گے نا پھر تین سال بعد وہ مخلوق مرشد کی واپس چلی جاتی ہے اور اپنا رنگ چھوڑ جاتی ہے اُس رنگ کو مرشد کی محبت کہتے ہیں اور اُس بندے کو فنافی الشیخ کہتے ہیں اب چونکہ وہ لطائف کے اوپے اُس کا رنگ چڑ گیا تو اُس کے بعد اب اُس کا اُٹھنا بیٹھنا بول چال سب مرشد شیخ جیسی ہو جاتی ہے لوگوں کو یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ شیخ ہی بٹھا ہوا ہے اگر آنکھ بند کر لیں تو یہ ہے فنافی الشیخ، ایک ہوتا ہے بقابل شیخ بقابل شیخ وہ ہے کہ شیخ کی سینے کی کوئی مخلوق مستقل آکے اُس کے سینے میں ٹھہر گئی اب اُس کی اپنی زندگی اپنا حساب کتاب سب ختم ہو گیا اب وہ مرشد کے ساتھ بقا حاصل کر گیا خواجہ باقی بللہ سے اُن کے ایک مرید نے پوچھا کہ باقی بللہ کا کیا مطلب ہے تو اُنہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو گھوڑے پر سوار ایک شخص ہجاب ڈالے اپنے چہرے پر میری نمازِ جنازہ پڑھانے کے لئے آئے گا جب وہ نمازِ جنازہ میری پڑھا لے اور واپس جانے لگے تو اُس سے پوچھنا یہ سوال ہے تو جب اُن کا انتقال ہوا وہ مرید جو تھا انتظار کر رہا تھا اُس گھڑ سوار کا وہ آیا اُس نے نمازِ جنازہ پڑھائی اور واپس جانے لگا تو مرید نے روکا کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے میں نے اپنے مرشد سے یہ سوال کیا تھا اُنہوں نے کہا کہ بھئی ایسے ایسے ہوگا تو مجھے آپ اِس کا جواب دیں کہ بقا بللہ کون ہوتا ہے تو اُنہوں نے ہجاب ہٹایا تو مرید کی چیخ نکل گئی کہ گھوڑے پر جس نے نمازِ جنازہ پڑھائی باقی بللہ کی وہ خود بھی باقی بللہ تھا اِسی طرح یہ ہوتا ہے بقا بلشیخ وہ تو تھا فنا فلشیخ یہ ہے بقا بلشیخ اِس میں اُس کی مخلوقیں مرشد کی اندر آجاتی ہیں اب وہ جو اندر آجاتی ہیں مرشد کی مخلوق جو اندر آتی ہے اب ایک نیا پروسس شروع ہوتا ہے اب وہ کیا ہے وہ جو فنا فلشیخ والا قصہ تھا اُس میں تو مرشد کے سینے کی کوئی مخلوق آئی تین سال رہی اور واپس چلی گئی لیکن جب یہ بقا والی بات آتی ہے تو پھر کچھ اور ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے مرشد کی وہ چیز تیرے اندر آتی ہے اور تیرے سارے لطائف کو جلا دیتی ہے اور وہ جو مرشد کی وہ مخلوق ہے اُس کے اپنے لطائف ہوتے ہیں ساتھ اُس مخلوق کے پھر لطائف اُس بندے کے لطائف کی جگہ جم جاتے ہیں من تُو شدم تُو جان شدی تاکس نگویت باد ازی وہ جو بلے شاہ نے کہا رانجہ رانجہ کر دے نہیں میں آپ پہ ہی رانجہ ہوئی یہ اُس کے لئے ہے یہ فنافی شیخ کے لئے نہیں ہے یہ اُس کے لئے ہے جو بقا میں چلا گیا اب یہ جو بقا والی چیز ہے یہ کن کے لئے ہے یہ اُن کے لئے سرکار نے نکالی ہے جن کو زم کرنا ہے زم کرنے کے لئے یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی ضرورت یہ تھی زم کرنے سے پہلے کہ اُس کے سینے میں مرشد کی جو حقیقی صحبت ہے اُس کا اثر چلا جائے تاکہ آخر میں جب زم کرنے کی باری آئے اور اکس اتارے اِس کے سینے میں تو اِس کے سینے کو ظرف اور تاب مل چکی ہو اب اگر مرشد کی کوئی مخلوق مستقل آکے تیرے اندر ٹھہر گئی تو یہ وصل کا مقام ہے وہ جو فنافر شیخ تھا وہ وصل نہیں ہے اُس میں تو مخلوق آئی نا تین سال رہی تین سال رہ کے واپس چلے گئی تمہارے تم تو ویسے کے ویسے ہی ہو نا بس تمہارے پر رنگ چڑ گیا لیکن وہ جو بقا والی بات ہے نا اُس میں مرشد کی مخلوق مستقل تیرے اندر آگئی کسی میں ایک آئی کسی میں دو آئی کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اندر کئی کئی مخلوق مرشد کی سینے میں اُن کے موجود ہیں یہ بقا کی منزل ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں شروعات کہاں سے ہوتی ہے منظورِ نظر سے کم سے کم منظورِ نظر تو بنے آدمی اگر منظورِ نظر بھی نہ بنا تو پھر بیکار ہے پھر کیا فائدہ روحانیت کا اس سے تو بہتر ہے آدمی گدہ گاڑی میں بیٹھ جائے موسیقی 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 موسیقی